ایزان امن انسان اس دنیا میں اپنے خالق کے ہونے کا شعور لے کر آیا ہے انسان جب اپنے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت میں تین پہلو ہیں جو رکھ دیئے ہیں اس کی شخصیت کا پہلا پہلو اس کا اخلاقی وجود ہے انسان اس دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا ایک اچھائی ہے کسی کو دھوکہ دینا ایک برائی ہے بغس، کینا، حسد، چوری یہ سب معروف برائیاں ہیں اور کسی کی مدد کرنا، کسی کرزدار کا کرز اتار دینا کسی یتیم کی کفالت کرنا، کسی حق تلفی پر آواز اٹھانا یہ معروف بھلائیاں ہیں، جانی پہچانی ہوئی چیز ہیں تو انسانی شخصیت میں جو پہلا شعور خدا تعالی نے رکھا ہے وہ یہی اخلاقی وجود ہے کہ انسان نیکی اور بدی کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت لے کر دنیا میں آیا ہے انسانی شخصیت کا دوسرا پہلو اس کا عقلی وجود ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بطور انسان ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں چیزوں کو critically analyze کرتے ہیں ہم معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتے ہیں ہم اخص سے استنبات کرتے ہیں ہم چیزوں کے نتائج سے استقراء حاصل کرتے ہیں اس سے ہم ایک رائے بناتے ہیں اس رائے کو ہم پیش کرتے ہیں یہ سارا عمل اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ انسانی شخصیت میں خدا تعالیٰ نے عقل کا ایک جوہر رکھ دیا ہے یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو انسانی شخصیت میں پایا جاتا ہے ایک تیسرا پہلو اگر انسان غور کرے تو وہ اس کا جمالیاتی وجود ہے انسان محض دو پتوں سے اپنے آپ کو ڈھاپ کر جھوپڑیوں میں نہیں رہتا بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی صلاحیت دی ہے کہ وہ چیزوں کو سوارتا ہے اس کی تزین کرتا ہے اس کو بیوٹی فائے کرتا ہے ان کے اندر دلکش اور دلچسپی کا سامان پیدا کرتا ہے انسان اجائبات تخلیق کرتا ہے انسان شاراہیں بناتا ہے انسان چمنستان آباد کرتا ہے انسان شہروں کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے یہ اس کی شخصیت کے اندر موجود اسی جمالیاتی حص کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے یہ شخصیت اس دنیا میں جب اپنے ماحول کا جائزہ لیتی ہے تو اس کے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں ایک انسان جس وقت شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس کی نظر کائنات کی طرف اکتی ہے وہ کائنات کو دیکھتا ہے کائنات میں اس کو وسیع و عریض سبزہ زار نظر آتے ہیں اس کو یہاں پر بلکھاتی پوگڈنڈیاں نظر آتی ہیں اس کو یہاں پر ہریاول چمن نظر آتے ہیں اس کو یہاں پر لہراتی ہوئی فصلے نظر آتی ہیں اس کو یہاں پر بلکھاتی ندیاں نظر آتی ہیں کائنات کے اندر پھیلی یہ رنگ رنگی یہ بوکلمونی یہ تنوہ یہ اجائے بات اس کے اندر یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے انسان اپنے اخلاقی شعور کو جب اس دنیا میں زیر بحث لاتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے کشمکش ہے جو اس کے ارد کر جاری ہے اس کا شعور اس کا وجدان اس کا اندرون اس کا زمیر اس کی شخصیت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو وہ برائی سے اپنے آپ کو دور رکھے لیکن یہ نیکی کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اگر برائی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسان کا اقلی شعور اس پر سوالات اٹھاتا ہے ایک سلیم الفطرت انسان اس کائنات میں جب اپنے ان احساسات کے ساتھ نگاہ دوڑاتا ہے تو اس کو یہ جاننے میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی بلکہ اس کا ایک خالق ہے ایک خالق ہے کہ جو اس نظم اس ترتیب اس ربط و نظام کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے ایسا نہیں ہوا کہ یہ کائنات آپ سے آپ کسی حادثے کے نتیجے میں بن گئی ہے انسان یہ جانتا ہے کہ حادثہ تخریب پیدا کرتا ہے حادثہ چیزوں کو بکھیر دیتا ہے حادثے کے نتیجے میں نظام نہیں بنتے حادثے کے نتیجے میں نظم اور ڈسپلن نہیں وجود میں آتا حادثے کے نتیجے میں اجائبات نہیں بنتے کوئی ہے جو اس دنیا کو بنانے والا ہے کوئی ہے جس نے میرے اندر نیکی بدی کا شعور رکھا ہے اور کوئی ہے جس نے میرے اندر وہ جمالیاتی حص رکھی ہے کہ جس سے میں اس کائنات کے حسن کو اور نکھار دیتا ہوں انسان اگر خارجی تصورات سے اپنے آپ کو الہدہ کر کے محض اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے کائنات پر غور کرے تو کوئی دو رائے پر نہیں پہنچ سکتا کہ اس کائنات کا ایک منم حقیقی موجود ہے اس کائنات کا ایک خالق موجود ہے پھر انسان اس کائنات میں نکلتا ہے تو نعمتوں کی ایک دنیا ہے ایک فراوانی ہے ایک دریا ہے جو اس کا منتظر ہے وہ نعمتیں انسانی رشتوں کی صورت میں ہو وہ نعمتیں غزاؤں کی صورت میں ہو وہ نعمتیں اس کے جسم کو صحت اور فرحت پہنچانے کے زمن میں ہو الغرض ایک لا تعداد سلسلہ نعمت ہے جو اس کے گرد بکھرا پڑا ہوا ہے انسان ان نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے اس استفادے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک جذبہ شکر اسے پاس پیدا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کائنات جس کا ایک خالق ہے اس خالق کے ساتھ اپنے اس تعلق کا اظہار کرے اس خالق کو یہ بتائے کہ میں نعمتوں سے جو استفادہ حاصل کرتا ہوں اس کے نتیجے میں میرے اندر ایک جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے تو میں اس منم حقیقی اس خالق کائنات اس پروردگار عالم سے ایک رابطہ قائم کروں اس کو یہ بتاؤں کہ میں اس دنیا میں اپنی شخصیت پر غور کرنے کے نتیجے میں اور اس کائنات کے اجائبات کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے نہ صرف یہ کہ بنایا ہے بلکہ بنانے کے بعد وہ اس کے انتظامات کو بھی سمحالے ہوئے ہیں وہ اس چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ سورج کو کس وقت نکلنا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ چاند کو کس وقت روشن ہونا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ رات کب آئے گی وہ یہ جانتا ہے کہ دن کب نکلے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس شخصیت کو یہ بتاؤں کہ اس کائنات میں تو ہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی باغ ہے اور تو ہی ہے کہ جس نے مجھے وہ شعور بکشا جس کے نتیجے میں میں نیکی اور بدی کرتا ہوں اور تو ہی ہے کہ جس کے سامنے میں اپنا یہ نامہ اعمال لے کر جاؤں گا تو تو مجھے اس کا انعام دے گا ایزان من انسان کے سامنے جب دنیا کی یہ زندگی آتی ہے تو ایک سب سے بڑا سوال جو اس کو درپیش ہوتا ہے اس سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں میں دنیا میں کیا کروں گا اور میرا خاتمہ کہاں ہوگا یہ سوالات بھی دراصل انسان جب ایک کائنات پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے دو اور دو چار کی طرح واضح ہو کر آ جاتے ہیں ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش کا ایک تخلیقی عمل ہے وہ عمل کیسے وجود پذیر ہوا کس نے اس آٹے دال چینی چاول میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ ایک جیتا جاکتا ہے انسان وجود پذیر کر دے اور کون ہے کہ یہی انسان جو دنیا میں فلسفے بگارتا ہے یہی انسان جو کائنات کے نظم کو لے کر چل رہا ہوتا ہے حکومتیں بناتا ہے بادشاہتیں تخلیق کرتا ہے یکا یک بوڑا ہو جاتا ہے اس کے قواب مزمہل ہو جاتے ہیں اس کی آواز دھیمی ہو جاتی ہے اس کو بیماریاں آگھیرتی ہیں اور پھر بالاخر یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے موت انسانی زندگی کا سب سے بڑا سواد کہ انسان نے ایک دن مرنا ہے ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد موت رکس کر رہی ہے اس کی دو نسلیں پیشے کی دنیا کے اسٹیٹ سے غائب ہو چکی ہمارے کوئی پردادہ تھے ہمارے کوئی پرنانہ تھے ہمارے بزرگ تھے ہمارے اکابر تھے وہ سب کہاں ہیں موت کی آغوش پہ چلے گئے تو موت وہ بنیادی سوال ہے جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا اس دنیا کے اسٹیٹ میں خالق کائنات نے یہ بات انسان کی فطرت میں ودیت کر دی کہ خالق موجود ہے تمہارے اندر نیکی بدی کا شعور ہے تمہارے اندر اکلی وجود ہے تمہارے اندر جمالیاتی حص ہے اب غور کرو کہ تمہیں کیسے عامال اپنانے ہیں خالق کائنات کی نعمت غیر مترکبہ ایسی نعمت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اگر وہ چاہتا تو ہمیں اسی انتہان میں ڈالے رکھتا کہ ہم فطرت کے اسی روشنی میں زندگی کا سفر تیہ کریں لیکن وہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے سٹیچ پہ اس نے جن انسانوں کو بھیجا ہے ان کو بار بار یاد دلائے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے یہ یاد دہانی کس لیے ہے یہ یاد دہانی صرف اس لیے ہے کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا سے انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو انتہان کی کامیابی کے نتیجے میں اپنی جنت کا شہری بنا دیں گویا خدا تعالیٰ کی اسکیم انسان کو بھیجنے کی دنیا میں یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آزمائے اس آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ارادے اور اختیار کی صلاحیت ہو ارادے اختیار کی صلاحیت ایک شعور کے تحت وجود پذیر ہو وہ شعور بھی خدا نے انسان کی فطرت میں وضیعت کر دیا ہے نیکی بدی کا شعور اچھائی برائی کا شعور صحیح غلط کا شعور اور پھر انسان اقل کے ذریعے نتائج حاصل کرتا ہے اقل کے ذریعے معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے اور انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو سوارتا نکھارتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس کی جنت کا شہری بنیں خدا تعالیٰ کی یہ بے پایاں رحمت ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نے نہ صرف یہ کہ فطرت میں یہ شعور ڈالا بلکہ انسانیت کے آغاز سے ہی انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا جو لوگوں کو اس دنیا میں آ کر وہ باتیں جو ان کی فطرت میں موجود تھیں وہ باتیں جو انسان نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ہی اس کی اقل میں اس کی شخصیت میں اس کے وجدان میں اس کے شعور میں الہام کر دی تھی ان کی یاد دہانی کروا انبیاء کا یہ سلسلہ دنیا کے آغاز سے ہی اللہ نے شروع کر دیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان خدا کی طرف لوٹے انسان خدا کو اپنا خالق مانے انسان اس کا حق ادا کرے انسان کا اخلاقی شعور اس کو مجبور کرتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ ماں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے اس طرح وہ چاہتا ہے کہ باپ کی شفقت کا صلح بڑھاپے میں اس کا سہرہ بن کے دے اسی طریقے سے خدا تعالیٰ کا مطالبہ بہت سادہ تھا اور وہ مطالبہ یہی تھا جو معاملہ تم اپنے دنیا میں اپنے اخلاقی وجود کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کرتے ہو وہ معاملہ خالق کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی یہی اسکیم ہے جس کے تحت اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور یہی وہ اسکیم ہے جس کے تحت اس نے انسانوں ہی کی یاد دھیانی کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمائے یہ انبیاء دنیا میں آتے انسانوں کو اس حقیقی بات کی طرف متوجہ کرتے وہ بات جو ان کے دل میں پہلے سے موجود تھی وہ بات جو ان کی عقل تسلیم کرتی تھی وہ بات جس کو ماننے میں کوئی چیز مضاہم یا رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی متوجہ کرتے لوگوں کو یہ بتاتے کہ لوگوں آؤ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم سب پروردگار عالم کی عدالت میں اس کے روپ روپ کھڑے ہوں گے اور وہ ہم سے سوال کرے گا کہ اس دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا نعمتیں دی شعور دیا اکل دی اور پھر انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمائے یعنی فطرت کی روشنی بھی تمہارے اندر موجود تھی اور وہ روشنی اگر بجھنے لگ جائے مدھم ہونے لگ جائے مسخ ہو جائے تو یوں نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا بلکہ میں نے انبیاء کا بھی سلسلہ جاری فرمائے وہ ہر بستی میں آئے وہ تمہاری زبان میں تم سے کلام کرتے تھے جب تم نہیں مانتے تھے سرکشی کرتے تھے اناد استقبار اور تکبر کا جذبہ تم میں پیدا ہوتا تھا اور تم ان سے مطالبات کرتے تھے تو میں پروردگار عالم اس کائنات کے اندر ان انبیاء کے ساتھ اپنی مایت کا ظہور یعنی ان کے ساتھ اپنے کھڑے ہونے کی زندہ مثالیں پیش کر کے تمہیں متوجہ کرتا تھا کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ پروردگار عالم کے پاس کہ وہ تمہیں اپنی جنت کا ایک ایسا شہری بنانا چاہتا ہے ایسی حکومت دینا چاہتا ہے کہ جس میں نہ ماضی کی کسی بات کا پشتاوہ ہوگا نہ مستقبل کی کسی بات کا اندیشہ تو انبیاء کا یہ سلسلہ کائنات کی ابتدا سے جاری رہا یہاں تک کہ اس کا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لیے کر دیا گیا ہم مسلمان اس دنیا میں جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ غیر معمولی احسان ہے کہ ہمیں اس نے خدا کی ہدایت کی اس روایت کے اندر سے اٹھایا ہے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کی گھر میں پیدا کر دیتا وہاں ہمارا امتحان دو چند ہوتا کہ ہم نے ہدایت کو تلاش بھی کرنا ہے اس کو ڈھونڈنا بھی ہے اور ڈھونڈنے کے بعد اس کا تجزیہ بھی کرنا ہے کیونکہ یوں نہیں ہے کہ اس کائنات کی توجیہ صرف ایک الہامی روایت ہی کر رہی ہے بلکہ انسان نے اس کائنات میں خدا کو فراموش کر کے بھی کچھ مقدمات پیدا کی ہیں کچھ روایتیں ایسی بھی جنم لی ہیں کہ جو اس کائنات کی مختلف توجیہات کرتی ہیں تو ہمیں اس امتحان سے بھی گزرنا پڑتا کہ پہلے ہم اصل ہدایت کو دریافت کریں اصل چیز کو ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ڈھونڈنے کے بعد ابتدا سے اس سفر میں جاری ہوں اور اس محنت کو شروع کریں جو کسی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کیلئے ضروری ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم فضل احسان اور انام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا جہاں پر خدا کا یہ احسان ہے وہیں ایک بہت غیر معمولی ذمہ داری بھی ہے اس لیے کہ شاید وہ لوگ تو کچھ عذر خدا کے سامنے پیش کر سکیں کہ جنہیں دین کی ہدایت نہیں پہنچی کہ پروردگار عالم ہم تو منتظر تھے ہم تو ڈھونڈ رہے تھے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیری کوئی ہدایت بھی دنیا میں موجود ہے لیکن ہم کیا جواب دیں گے پروردگار عالم کو کہ ہمیں تو وہ ہدایت گھروں میں مل چکی نسلوں میں مل چکی تہذیب میں مل چکی معاشرت میں مل چکی بلکہ میں یہ کہوں کہ ان ممالک میں مل چکی کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو جہاں پر خدا کی یہ نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہیں پر غیر معمولی ذمہ داری بھی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کیا خدا کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کی کیا خدا کی منشاہ کو جاننے کی کوشش کی کیا خدا کی خواہش کو دریافت کیا کیا خدا کے مطالبات کو ہم نے ڈھونڈا اس کی کھوج لگائی اور پھر جاننے کے بعد کیا صدید نیت کے ساتھ کیا صدق دل کے ساتھ کیا مسمم ارادے اور جذبے کے ساتھ کیا محکم جدوجہد کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی تو مسلمان ہونا جہاں پر اللہ کی غیر معمولی انعیت ہے وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امتحان دی ہم مسلمان اس دنیا میں جب خدا کی الہامی روایت پر نظر دھڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک شخصیت ہے ایک ہستی ہے ایک ذاتے والا صفات ہے کہ جو ہمیں خدا کے ہدایت نامے سے متعارف کرواتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں خدا کے تم سے متعالبات کیا ہے گویا ہماری فطرت میں جو رہنمائی رکھتی گئی تھی اس رہنمائی کو آگے لے کر چلنے کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کائنات اور اس زمین کے پیٹ پر صرف ایک ہستی ہے جو کرتی ہے اور ایک مسلمان کے لئے اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی کا مقام اور منصب ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کائنات میں خدا کا ہم سے کیا متعالبات ہے یہ انہی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کائنات میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہمیں بتائیں کہ خدا کی شریعت کیا ہے خدا کا قانون کیا ہے خدا کا قائم کردہ وہ ذابطہ حیات کیا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم خدا کی جنت کے ایک شہری بن سکتے ہیں یہ انہی کا منصب اور مقام ہے کہ وہ جس چیز کو خدا کا دین قرار دیں وہی خدا کا دین قرار پائے اور وہ جس چیز سے انسانوں کو روک دیں وہی بات خدا کی بات قرار پائے گفتہ او گفتہ اللہ بوت ان کا کہا خدا کا کہا ہو ان کا روکا خدا کا روکا ہو